اسلام علیکم دوستو دوستو خواتین کی زلط و پستی کے بدترین دور میں جس میں نومالود بیٹیوں کو زندہ دربو کیا جاتا تھا عورتوں کو بیسے ننگ اور آر سمجھا جاتا تھا اور ایسے میں پورا عرب معاشرے میں ایک خاتون پر رشک کرتا نظر آتا ہے اور کتنی پاکیزہ خاتون جن کی عظمت کے سامنے مردوں کی برتری کی قائل قوم کا سر عقیدت سے جھپ جاتا ہے اور عورتوں کو حقیر اور کم تر جاننے والے جہلیت کا عہد اس بی بی کو طہرہ ماننے پر مجبور نظر آتا ہے خواتین کے لیے سیحترین دور میں آفتاب اور مہتاب کی طرح جگمگاتا ہوا وہ پاک اور پاکیزہ نام اسلام کی خاتون اول اور محسن اسلام ام المومنین حضرت ختیجہ کبرا کا ہے جنہیں خالق کائنات نے عالمین کی عورتوں کی سرداری کا منصب عطا کر دیا جنہیں پچیس سال تنہار نبی اکرم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا جگانہ شرف حاصل ہوا خاتم اللبین حضرت محمد مستفع آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بصدقہ اول ہونے کا عزاز ملا اسی بی بی کی آگوش میں وہ خاتون جنت پر وان چڑھیں جو قیامت تک نے رسالت کی زامن بنی اور سب سے بڑھ کر اس نے نبی نبی کریم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کر کے تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے اور عبدی اسلامی انقلاب کو پروان چڑھایا جو تا عبد قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تمام محققین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ختیجہ کبرہ نے مالی امداد فراہم کی ان ہستیوں کی امداد صرف افرادی و مالی نہیں سماجی سفارتی اخلاقی دفاعی تبلیغی میدانوں میں نمائی ترین ان کی نظر آتی ہے حضرت ختیجہ کبرہ سے جدائی پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حضر ملال آپ آن حضور کی تمام حیات پر محق نظر آتا ہے حضرت ختیجہ کی جدائی صرف نبی کریم کا ذاتی غم نہ تھا بلکہ ان کی ہستیوں کی تائید سے محرومی کے بعد تبلیغ اسلام کے مرکز کا مکہ میں رہنا محال ہو گیا تھا نبی کریم کو خانہ کعبہ اور جد ابراہیم اسماعیل کے آباد کیے گئے اس مکہ کو چھوڑنے پر مدینہ حجرت پر مجبور ہونا پڑا ام المومنین حضرت ختیجہ عرب کے عالی نسل اور دانشفر خاندان سے تعلق رکھتی تھی آپ کا شجر نسل چار پشتوں کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سجا ملتا تھا اور کتاب تاریخ میں آپ کی عمر کی مختلف روایات پھر ملتی ہیں جررت بہادری اور مظلوموں کی طرف داری حضرت ختیجہ نے میراس میں پائی تھی جس زمانے میں یمن کے بادشاہ طبعہ نے حجر اسوط کو کھاڑ کر اپنے ساتھ جمن لے جانا چاہا تو حضرت ختیجہ کے والد حجر اسوط کے تحفظ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بادشاہ جمن اور ارادے پر عمل نہ کر سکا کسی بھی انقلاب اور تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے مالی قوت کی اشد ضرورت ہوتی ہے آغاز اسلام سے مدینہ کی پہلی مسجد کی تعمیر تک حضرت ختیجہ کا سرمایہ اور دولت اسلام کی ترویج کا بنیادی ذریعہ تھا آپ اس قدر مطمول تھیں کہ آپ پہ کاروبار تجارت شام مصر حبشہ تک پھیلا ہوا تھا سیکڑوں آپ کے کاروبار میں شامل تھے تاریخ قطب میں مذکور ہے کہ شام جانے والا قافلہ جتنا مال تجارت تمام روسہ عرب کا ہوتا تھا اتنا مال تنہا حضرت ختیجہ کا ہوا کرتا تھا طبقات ابن سعد میں سیرت ابن آشام میں اس بات کا ذکر ہے آپ نے یہ سارا مار آن حضور کے قدموں پر نچاور کر دیا اسلام قبول کرنے کے بعد غلاموں اور قلیزوں کے رہائی حضرت ختیجہ کے مال کے ذریعے ممکن ہو سکی حضرت حبشہ میں شامل تمام مرد و زن کی عام دور قیام حبشہ کے مسارف حضرت ختیجہ نے اپنی گرہ سے ادا کی شعب ابی طالب میں پورے خاندان بنی حاشم اور بنی عبد المطلب کی قید سخت کے دوران پوری قبیلے کی کفالت حضرت ختیجہ کے اسباب سے ہوئی حضرت ختیجہ کی قربانیوں کے سبب اللہ نے آپ پر سلام کہلوایا ایک بار حضرت جبرائیل امین نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پاس حضرت ختیجہ برطن لارہی ہے جس میں کھانا اور پانی ہے جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیجئے اور یہ خوش خبری سنا دیجئے کہ جنگ میں ان کے لیے موتی کا اکمال ہے جس میں نہ کوئی شور و ہنگامہ ہے نہ کوئی تکلیف ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث اٹھتی سو بیس ہے اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ایان ہوتی ہے کہ عرب کی ملکہ نے اسلام کی رہ میں جو تکالیف اٹھائی تھی انہیں دہرا کر اللہ نے انہیں دائمی محالات کی بشارت دی تھی سرزمین حجاز کے دنوں میں غریبوں کی دادرسی کے لیے حضرت ختیجہ کا مال ہی کام آتا رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ ایک دن حضرت رسول اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے پاس آئے تو بہت غمگین اور ملول اور رفسردہ تھے آپ نے حضرت سے عرض کی اس رنج کا سبب کیا ہے فرمائے یہ کہت کا زمانہ ہے اگر یہ تمہارا مال خرچ کر دیتا ہے اتنا مال زیدہ مال دھیر کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے پھر خضرت ختیجہ فرمانے لگی تم سب گوا رہنا تم سب گوا رہنا کہ میرا یہ مال اب رسول اللہ خدا کا مال ہے انہیں پورا پورا اختیار ہے چاہے تو اس پر خرچ کرے اور چاہے تو روک لے حضرت ختیجہ کی نظر میں مال و زر کی کوئی اہمیت نہیں تھی انہیں روسائے روسائے عرب اور سراتین کے رشتہ دار اور خواستگار نے ٹھکرا کر نبی کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا تھا حضرت ختیجہ سے نبی اکرم کی محبت کا اس سے پڑھ کر اور اتنی مدد تک وحی کی آوازوں اور فرشتوں کی عام تو رفت کی وحد شاید حضرت ختیجہ رہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی بھی مقام ختیجہ کی عظمت اور رفت کے بارے میں بیان فرماتی ہے کہ مجھے حضرت ختیجہ پر آتا ہے رسول اللہ کسی بیوی کی بیوی پر نہیں آیا حالانکہ میں نے دیکھا بھی نہیں لیکن رسول اللہ بقصرت انہیں یاد کرتے تھے اکثر آپ کوئی بقری زبہ فرماتے پھر اس کے ایک عضو کو جدہ فرماتے پھر اسے حضرت ختیجہ کی ملنے جلنے ملنے جلنے والیوں کو بھیج دیتے کبھی میں آپ سے کہہ دیتی دنیا میں ختیجہ کے سوا اور عورت ہے ہی نہیں کیا تو آپ فرماتے ہاں وہ ایسی ہی تھیں ایک اور روایت کے مطابق ام المومنین حضرت عیشہ فرماتی ہے کہ جب بھی رسول اکرم کی گھر جاتے تو ختیجہ کو یاد کرتے حضرت کسی کتاب میں کرنا نہ ممکنات میں ہے اسلام کی عمارت حضرت ختیجہ کی قربانی سے تعمیر ہوئی اس عمارت کی بنیادی کی استقام آپ کے مال و اسباب کی وجہ سے ملا آپ نے صرف پیغام اسلام کی آویاری ہی نہیں کی بلکہ فضلت کے لیے ایسی عورات کی تربیت کی نبی اکرم کی رفیق حیات ختیجہ کبرہ کی نگاہ بان حضرت ابو طالب کی رہلت پر حضرت علی بن ابی طالب کا مرسیہ پوری امت مسلمہ کا ترجمہ نہیں کرتا ہے میری دونوں آنکھیں تم پر اللہ کی رحمت برکت نازل ہوں تم ان دونوں بزرگ ہستیوں کے وسار بہاؤ کیونکہ ان دونوں نے اسلام کے لیے بہت ہی جانبازی اور غم گساری سے کام کیا ہے ان دونوں کا کوئی مثل حسانی نہیں ایک تو اس سردار مکہ حضرت ابو طالب پر جو رئیس مکہ ہے رئیس مکہ حضرت ابو المطلب کے لخت جگر اور نور نظر ہیں دو سید حضرت ختیجہ اکبر پر انصوبہ جنہوں نے سب سے پہلے نماز ادا کی انہیں عزو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ فطرت عطا فرمائی آپ کو زمانہ جہلیت میں طہرہ پاکیزہ کے نام سے لقب سے پکارا آپ بہت بابرکت طیب طہرہ تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات و فضائل بیان فرمائے حضرت ختیجہ عصار و فا کا منار نور ہے اب طبقہ نصوبہ کا افتخار ہے اب محسن اسلام ہے ناصرہ شریعت ہے محسن انسانیت ہے آپ کے کردار و عمل کو اجا کر کرنا ہر مسلمان فرد ہر مسلم ریاست ہر باز ضمیر انسان کی ذمہ داری ہے کیونکہ حضرت ختیجہ کی سیرت اور کردار اسلام کی عقاس ہے آپ کی سیرت اسلام کی صداقت کا مذر ہے آپ پہ کردار نبی اکرم کی محبت کا آئینہ دار ہے آپ کی سیرت اسلام کی عظمت کی درکشہ داستان ہے حضرت ختیجہ کی عظمت و کردار اصحار و وفا پر حضرت صرف خواتین نہیں ہر کلمہ گو صدا نازا رہے گا اور تا قیامت آپ کا نام اسی طرح ہر لب پہ رہے گا و آخر تمہارا اللہ لب پہ رہے گا سلام